یلو میں میرا بال گیا ہے اور اس کے اندر جو ہیں آپشن آپ کے پاس تین ہے ریڈ میں آپ کے پاس چار تھے یلو میں تین ہے جہاں بال پینلٹی ایریے میں گیا ہے وہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو جا کے کھیل لیں ایز اٹلائے لیکن جیسا کہ یہ پانی میں چلا گیا میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کو کھیلنا لہٰذا میں ریلیف لوں گا پینلٹی ایریے سے باہر پینلٹی ایریے سے باہر آتا ہوں تو سب سے پہلے پوائنٹ آف انٹری یہ میری پوائنٹ آف انٹری تھی اس پوائنٹ آف انٹری اور پن کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں پیچھے جتنا مرضی چاہوں کورس کی اوپر ڈراؤپ لے سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں بیک ان لائن ریلیف اب بیک ان لائن ریلیف میں میں جاتا ہوں پیچھے میں پچاس گز سو گز ڈیٹھ سو گز کورس میں رہتے ہوئے میں جا کے جا سکتا ہوں جدھر میں جاؤں گا میں نے دوبارہ چیک کرنا ہے پوائنٹ آف انٹری اور پن کی لائن کو رکھتے ہوئے ریفرنس پوائنٹ کو چوز کرنا ہے یہ ریفرنس پوائنٹ کو لینے کے بعد میں نے نہ کلوزر تو دو پن ڈرائیور کا کور اتار کر اور وان کلپ لیند پہ میں نے مار کیا اور اپنا بال جو ہے وہ ریلیف ایریا میں دروپ کر دیا یوں میں نے بیک ان لائن فرام یلو کی ریلیف لے لیے اس کا تیسرا آپشن جو ہے وہ کیا ہے کہ جو پچھلی شاٹ آپ نے کھیلی تھی وہ جا کے دوبارہ کھیلے وہ چونکہ مجھے زیادہ نقصان دے گی میں مجھے سٹروکن ڈسٹنس پڑے گا لہٰذا بیک ان لائن زیادہ سوٹیبل ہے انلس ان انٹل ایسی سچویشن ہو کہ مجھے بیک ان لائن کی بھی نہ مل رہے ہو اچھی لائے اور میں پینلٹی ایریا کے اندر بھی ایزٹ لائن نہیں کھیل سکتا تو پھر تیسرا آپشن ہے مجھے اپنی پریویس شاٹ جا کر دوبارہ کھیلنی پڑے گی